محترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام میں آفزرات کی خدمت میں ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر خدمت ہوں وہ مسئلہ کیا ہے کہ وہ مسئلہ سننے سے پہلے آفزرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ جب بھی میں اس طرح سے کوئی مسئلہ لے کر آفزرات تک پہنچوں تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکشن آفزرات کے موبائل تک پہنچ جائے کہ عوام میں یہ مشہور ہے کہ اگر کھانے میں کوئی بال نظر آ جائے تو وہ کھانا مکروح ہو جاتا ہے اور لوگ اس کھانے کو چھوڑ دیتے ہیں اور اسے پھیک دیتے ہیں کھڑے دان میں اس کھانے کو ڈال دیا جاتا ہے اور یہ عوام میں مشہور ہے اور یہاں تک بھی ہے کہ اگر کوئی پتھر آ جائے تو لوگ پھر بھی نہیں کھاتے ہیں یعنی یہ دو طرح سے باتیں لوگوں میں مشہور ہیں کہ اگر بال نظر آ جائے چاہے وہ بال مرد کے ہو یا عورت کے ہو تو اس کھانے کو لوگ معیوب سمجھتے ہیں لوگ مکروہ سمجھتے ہیں اور اس کھانے کو کھاتے ہی نہیں ہیں بلکہ اسے فیک ڈالتے ہیں غریب کو بھی نہیں دیتے ہیں کسی بھوکے کو بھی نہیں دیتے ہیں بلکہ اس کھانے کو فیک دیا جاتا ہے کورے اور کرکٹ میں اس کھانے کو ڈال دیا جاتا ہے تو کیا یہ ایسا کھانا واقعی میں جس کھانے میں بال گر جائے وہ کھانا معیوب ہے مکروہ ہے کیا ہے تو ناظرین آئیے میں آپ کو بتاؤں اس تعلق سے کہ اگر جس کھانے میں بال نظر آ جائے چاہے وہ بال مرد حضرات کے ہوں چاہے وہ بال کھانا بنانے والی عورت حضرات کے ہوں یا جس کے بھی بال ہوں اگر وہ بال کھانے میں نظر آ جائے تو وہ کھانا مکروح نہیں ہوتا ہے یا وہ کھانا معیوب نہیں ہوتا ہے یعنی ایسا نہیں کہ اگر کھانے میں بال نظر آ جائے یا کھانے میں بال چلا جائے چاہے سالن وغیرہ میں سبزی وغیرہ میں دال وغیرہ میں اگر بال نظر آ جائے اور بال پڑ جائے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کھانا معیوب ہو جاتا ہے یا وہ کھانا مکروب ہو جاتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ وہ کھانا جائز ہے کھا سکتے ہیں اور کھانا ہی چاہیے اسے برباد نہیں کرنا چاہیے اسے پھینکنا نہیں چاہیے لیکن اگر آپ کی طبیعت نہ بھرے اگر آپ کو اچھا نہ لگے تو اس کھانے کو قطعی پھینکے نہیں بلکہ اسے غریب کو دے دیں اسے بھوکے کو کھلا دیں تاکہ آپ کو کھلانے کا سواب بھی مل جائے اور وہ کھانا برباد نہ جائے اس لیے اگر کہیں بھی آپ کو کھانے میں بال نظر آ جائے تو آپ قطعی طور پر اس کھانے کو نہیں پھینکیں وہ کھانا مکروب نہیں ہوتا ہے ایسے ہی اگر بال کھاتے وقت ایسے ہی اگر کنکر وغیرہ یا چھوٹے چھوٹے پتھر آپ کو نظر آ جائے یا آپ کے موہ میں جانے کے بعد آپ کو یہ پتا چل جائے کہ اس کھانے میں پتھر ہے تو بھی آپ اس کھانے کو ہرگز ہرگز نہ پھیکیں بلکہ اس کنکر کو اٹھا کے باہر پھیک دیں کھانے کو ہرگز نہ پھیکیں مطرم ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ